بدھوار صبح مولگن شیطر میں روٹی والی گلی میں گوکسی کے ماملے میں فرار آروپی جیشان کو پولیس نے دیر رات ہاف انکاؤنٹر کر گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق سوچنا پر اسے کینٹ ڈسٹیت میکو پروہ میں ٹریس کیا گیا اسکوٹی کے دوران وہ اس کا ساتھی کہیں جا رہتے سی دوران پولیس نے اس پر فائر کیا کروس فائرنگ میں آروپی جیشان کے پیر میں گولی لگی اس پر صبح پولیس نے پچیس یار کا انام گھوشت کیا تھا پولیس کے مطابق اس کے اوپر آٹھ مقدمے اور گنگیسٹر کی کاروائی پہلے ہی ہو چکی ہے موقع سے ایک پسٹل بھی ملی ہے ہاف انکاؤنٹر میں گھائل جیشان کو کانشی رام میں بھرتی کرائے گیا ہے ماملے میں ڈی سی پی پوروی اسکے سنگھ نے بتایا کہ ابھی تک کی جانٹ میں پتا چلا ہے کہ دو جگہ سے مانس برامت کیا گیا ہے ڈاکٹروں کی ٹیم بلائی گئی تھی جانٹ کے لیے سیمپل بھیج دیئے گئے ہیں دو لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں جس میں سللو اور چھوٹے کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے پولیس کی ٹیمیں لگا دی گئی ہیں دبیز دی جا رہی ہیں سکت کاروائی ہوگی اس کا ایک ماہ ترودے سے کس طریقے سے جیہاد پھیلائے رہا سکتا ہے یہ بھی ایک جیہادیوں کا گاڑ ہے جس کو چھوٹا مینی پاکستان ہم لوگ کہہ سکتے ہیں وہاں پر گائے کاٹنے کا کام بڑی تیجیز چل لیا تھا جس کی لگا تار ہمارے بار سوچنا ہے آ رہی تھے آج سوہ پانچ بجے بھی وہاں پر ایک سلاٹر ہاؤس کے طریقے اپنا ایریا بنا رکھا تھا اور وہاں پر گائے کاٹنے کا کام چل لیا تھا سوچنا کے بعد کانپور پرساشن جو سمپر کیا سمپر کرنے کے بعد سب ہی کارکرتاؤں کے ساتھ میں وہاں پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں سارا پرتیبت نت مہان سے ایک ساتھ دک گیا اور جو لوگ اس قرط میں محجود تھے وہ سب محقے سے چھوڑ کر بھاڑ